پورا ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کرونا وائرس سے جوج رہی ہے اور اس میں بار بار ہمیں ایک ہدایت اور اتیاج جاری کی جاری ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے اس وقت ہمیں وقت کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر سب سے پہلے جو دینداری ہے اور دیانتداری ہے اسی کے ساتھ ایمانداری ہے تو ہمیں کالا بازاری سے بچنا ہے اور اپنے بھائی کی پڑوسی کی مدد کرنی ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنے گ دھروں میں رہ کر لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کریں گے اس مر سے اتیاط نہیں ہو سکتی ہم جانتے ہیں کہ صفائی ایمان کا نفس حصہ ہے ہمیں خاص طور سے صفائی کا دھیان لکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہنا ہے اور راشن کی خللت سے مطالق جیسا کہ شاسن پر شاسن کے نردیش ہیں اور ہیلپ نائن نمبر جاری کیا ہے سو اور ایک سو دو اس پر اگر کسی کو بھی کوئی پریشانی ضرورت پڑتی ہے یا میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے تو ان نمبروں سے رابطہ قائم کریں کیونکہ اگر ہم گھر پہ رہ کے ان نمبروں سے رابطہ قائم کریں گے تو شاسن کی پھر شاسن کی ذمہ داری ہے جو ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اپنی امیدوں کے ساتھ ان کے اپنے پریوار ہیں ان کی بھی اپنی خواہشات ہیں ان سے بھی لوگوں کی ہزاروں امید وابستہ ہیں ان کے پریوار ہیں وہ ہمارے ساتھ سر پہ کفن باندھ کر دندہ دیکھئے ہوئے ہیں صرف دیشت میں آپ کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کے خاندان کے تحافظ کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر دو آئیسولیشن جو ہے کیندر چندیت کی ہیں اس میں سے کہ ہم لوگ یہاں خاشمی لوگ آلیج میں کھڑے ہوئے ہیں تو یدی یہاں پر ہمارے کچھ کیشز ایسے نظر میں آتے ہیں یا کچھ ایسے ویکٹی جنہیں ہمیں آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان لوگوں کو ہم لوگ یہاں پر ٹک آئیں گے اور ان کو خانے پینے کی اور جو ہے ان کے چکت سے سارے پربند یہاں پر کیے جائیں گے اسی کے دستی کا تازی نکشنہیں پر کیا جا رہے ہیں بے وجہ لوگ سلکوں پر نہ نکلیں اپنے گھروں میں رہ کر لوگ ڈاؤن کا خاص خیال لکھیں روشن میں رہ کر لانے اپنے روحہ روشن میں رہ کر لانے اپنے روحہ اسی کے مادر علمی کے لان سے روشن میں رہ کر لانے اپنے روحہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو ہماری ملکی ترقی کی رفاوٹ میں سب سے بڑا سبب بناوا ہوا ہے وہ ہے تعلیم تو اگر آپ تعلیم کے تعلق سے ان بچوں کو رجوع کرائیں گے ان سے بلیں گے اور انہیں پڑھانے کی کوشش کریں گے بہت سے لوگ اپنی بات نہیں کہہ پاتے یہ پیدنسی بات ہے معاشی اعتبار سے آٹسی گروپ سے ہم لوگ ایکنومکل طور پر کمزور ہیں تو آپ لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیشہ میں سال لانا کہتا بھی ہوں اور بیچ بیچ میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہوا وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی دھرم سے ہوں انہیں آگے آنا چاہیے کیونکہ تعلیم کی نہ تو کوئی برادری ہے نہ اس کی کوئی سراز ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہے اسے پانے کے لیے اس کے جاننے کے لیے سب کا حق ہے اور اس میں آپ لوگ اگر تاؤن رہے تو آپ ثواب کے اور خون کے بھاگی دار بنیں گے اصلی کام یہ ہی ہے کہ تعلیم ہو جس سے ہمارا ایک خاندان ہمارا محلہ ہمارا شہر ہمارا زلہ ہمارا ملک دل با دن ترقی کریں جیسے اس سال ہمارے ہاں عربی فارسی سنسکرت میوزک کا نیا کورس آیا ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایم ایسی فیزکس کیمیسٹری بائیو میچ میں بھی شروع ہوئی ہے اور بی کوم پہلے سے چلنا ہے بی ایسی ہم سائنس پہلے سے چلنا ہے بی اے میں تمام کورس ہمارے ہاں پچھلے پندرہ سال سے چل رہے ہیں بی ایڈ موجود ہے بی ایڈ اگنو میں بھی موجود ہے جو لوگ جامعہ میں پڑھنے کی خواہش رکھتے تھے جو لوگ الی گرل میں پڑھنے کی خواہش رکھتے تھے اس تعلق سے ہمارے ہاں الی گرل دسٹینس ایڈ اگنو جو غالباً پچھلے دو سالوں سے چلنا ہے اور اس سال کرنٹ میں ہمارے ہاں جامعہ میں لیا دلی یونسٹی کا جو ہے کورس سروع ہوئے ہیں جس میں بی اے ہے ایل ایل بی ہے بی اے سی ہے ایم اے ہیں تمام اور آلی گرل یونسٹی میں ہائی سکول اور انٹر بھی ہے اور بی قوم بھی ہے اور ایم اے بھی ہیں تمام اسی طریقے سے راجشری ٹنڈن ہیں اور اندرا گاندی یعنی کے اگنو ہیں تو ہمارے ہاں پہلے لوگوں بھی یہ تھا کہ روزگار کا کوئی کورس نہیں ہے لیکن اس سال الحمدللہ روحیل کھن یونسٹی سے ہم نے بی بی اے بی سی اے اور ایم سی اے شروع کرنے جا رہے ہیں اور غالباً شروع ہو چکا ہے اور لیمیٹیڈ سٹے ہیں تو اس میں ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے بڑے فقر کی بہت ہے موسیقی موسیقی